اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد وکیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرشد الیکٹرونکس دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ باز کا رسیور ڈیمیج ہو جائے تو اس کا آپ نے اس کی کیسے کس طرح چیز کرنی ہے اور کس طرح اس کا میٹر ملانا ہے تاکہ اسی کا ڈسپلی چلے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزار شکر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کر لیجی گیا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو میرے پاس جی ایکس چار جیرو پانچ کا یہ نئے رسیور آیا ہے جس کی کیسیں ٹوٹ گئی ہے تو اس کا آپ کو میٹر کے ساتھ میں میٹر دوسرے میٹر کے ساتھ اسے کنیٹ کر کے آپ کو میں دکھاتا ہوں دوستو جی ایکس چار جیرو پانچ کی پانچ بینے میٹر کی ہوتی ہیں اور جبکہ جو میرے پاس دوسرا رسیور ہے اس کا میٹر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میٹر ہے جی ایکس چار جیرو پانچ کا پہلے والا پرانا یہ دیکھیں اس کی پانچ بینے ہیں جو کہ اس کی پانچ بینے کے ڈیٹا ہوتا ہے وی سی ڈی 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 یہ پانچ ہوتے ہیں جو اس کے کنیکشنز کے ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرا جو میں نے آپ لگانا ہے اس پر میٹر اس کا میں آپ کو ڈیٹر کا دکھا دیتا ہوں اس کے جو اس کی میرے پاس دوسرا جو میٹر ہے اس پر چھے پین ہیں اور ایک پین اضافی ہے تو بہت سارے دوست اس چیزیں کبراج ہیں کہ یہ چھے پین کو یہ دیکھیں یہ چھے ہیں تو چھے پین کو کہاں بھیجنا ہے تو وہ میں آپ کو اس کا میٹر کے ساتھ میچ کر کے دکھاتا ہوں اس میٹر میں اور جی ایکس چارٹ زیرو پانچ کے میٹر میں صرف ایک پین کا اضافہ ہے جی ایکس چارٹ زیرو پانچ میں اس ٹی بی والا آفشہ نہیں ہوتا جبکہ یہ جو میٹر جو ڈپا میں آپ لگا یہ ہے کوٹو کا جس میں ایس ٹی بی کا بھی اپنا آفشہ موجود ہو شای ہے تو دوستو آپ نے کہنا کیا ہے کہ جس میں جو اس میں چھڑی پین دینا ہے ایس ٹی بی والی اس کو ویسے خالی چھوڑ دینا ہے یہ اس کا ڈیٹا ہے جی ایکس چارٹ زیرو پانچ کا یہ پانچ کارے جو ہیں وہ آپ کو کوٹو والے بورڈ میں بھی مینے گئے لیکن اس میں ایس ٹی بی ایک سے اس سے الگ سا پوائنٹ ہوتا ہے آپ نے ایس ٹی بی والا جو اپشن ہے اس کو چھوڑ دینا چھوڑ دینا چھوڑ دینا اس طرح آپ کا جو میٹر ہے وہ بلکل صحیح طریقے کائن کرے گا اور آپ کے جو میٹر کے مین بٹن ہیں وہ بھی وہی وہی کام کریں گے جو اس کے اوپن لکھا ہوگا تو میں آپ کو اس کا دکھا دے گا یہ دیکھیں اکثر گو ٹو کے جو ہوتے ہیں میٹر والے کارڈ اس پر لکھا ہوا نہیں ہوتا اس پر کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا اس کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو گو ٹو کا بورڈ لینا پڑے گا اس سے ڈیٹا لینا پڑتا ہے یہ دیکھیں گو ٹو کا بورڈ میرے پاس پڑا ہے اس پر ڈیٹا اس کا موجود ہے جبکہ جی ایکس چھاٹ جیلو پانچ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بورڈ جو مین بورڈ ہے اس پر نمبر نہیں دکھے ہوتے جبکہ میٹر والا جو ہوتا ہے کارڈ اس پر اس کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے تو آپ دونوں بورڈ لے لیں گے اور دونوں کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنا کاپی کر لیں گے اور سیدھا سے اسے سیدھا کنیکٹ کریں گے جبکہ گو ٹو کے جو ایس ٹی بی والا کوئنٹ ہے اسے اوپن چھوڑ دیں گے جسکہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ سارا کنیکٹ کر دیا ہے سارے ڈیٹا سیدھا کنیکٹ کر دیا ہے اور یہ ایس ٹی بی والی جو پن ہے وہ اوپن چھوڑ دی ہے پہلے پہلے والے سیور میں کام دیتی تھی اب اس کا کوئی آج نہیں ہوتا تو یہ میں نے اسے کنیکٹ کر دیا ہے اب میں آپ کو اسے چلا کر دکھا دیتا ہوں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ یہ چل پڑا ہے یا نہیں یہ اس کا میٹر اور یہ میں سرچ لے رہا ہوں سرچ لگانے کے بعد میں آپ کو دکھا یہ دیکھیں یہ آن ہو گئے ہے تو اس یہ میٹر پر رکھ سیدھا سارا ڈسپلی وغیرہ بلکل ویسے ہی دکھائے گا جیسے اس کا تھا تو دوستو میری کیسی لگی یہ ویڈیو اگر میری ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ میرے چینل چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے تاکہ میری آنکالی ہر اچھی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ